بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی طبیل طریق انتظار کے بعد ججز حضرات نے ویرس انتہائی اہم پیٹیشن کو وہ بھی غیر معمولی قرار دے رہے ہیں لیکن کیونکہ اس میں ایک طریقہ کار وضع کرنا ہے جالی ڈومیسائل کو روکنے کا اور پچھلے جو ڈومیسائل بنے اس حوالے سے بھی عدالت کو رہنمائی فرمانی ہوں تو فیلحال انہوں نے سن کر چیمبر میں ہمیں اور پھر دوبارہ اس کے اوپر ڈیلیبریشن کے لیے کہا ہے اور شاید نیکس ڈیلیبریشن ہماری لاست ہو اور وہ ڈیلیبریشن ہماری جون میں بھی ہو سکتی ہے لیکن حتمی طور پر جو تاریخ دیئے وہ اگست کی دیئے یعنی چھٹیوں کے بعد کی لیکن بارال کیس یقیناً اپنی جو کیس کے میرٹ ہیں اس حساب سے کیس تیہ ہوگا وہ ظاہرِ جج ساہبان کی سواب دید ہے لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سندھ حکومت کے بندربانٹ کا جو ٹائم ہے نا وہ رہ گیا تھوڑا یہ جالی ڈومیس سائل کا پٹیشن کا بم تو چھوٹا ہے جو اگلی دو پٹیشن یں تیار ہوئی ہیں اس میں اس کرپٹ بیوروکریسی کی چیخیں نکلیں گی نیب آپ کو پسند ہو یا نہ ہو لیکن تکلیف نیب ہی دیتی ہے تو ہم نے نیب کوئی فریق بنایا ہے اور اگلی پٹیشن میں بھی ہم نیب کوئی فریق بنائیں گے یہ کس طرح ممکن ہے کہ ڈپٹی کمیشنر کورنگی ایک تا چار گریٹ کی ہائرنگ کرتا ہے تو لکھتا ہے کرنگی زلے کے ڈومیس سائل درکار ہیں اور ڈپٹی کمیشنر سینٹرل وہ جب اقبار میں استیار دیتا ہے ایک تا چار گریٹ کے تو کہتا ہے صوبہ سندھ کے ڈومیس سائل درکار ہیں یہ ڈی سیز جو ہیں نا ان کو اسپیشل ٹریننگ کی ضرورت ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نوکریاں دی کیسی جاتی ہیں ان کو پتہ نہیں ہے ظلفقہر علی بھٹو صاحب کیا قانون بنا کے چلے گئے بھٹو صاحب کے قوانین پہ تو کوئی عمل کر نہیں رہا اور ہم بھی کوئی زیاؤلک کے قانون کا مطالبہ تھوڑی کر رہے ہیں ہم بھی آپ ہی کے بانی ظلفقہر علی بھٹو صاحب کے قوانین کی پابند نہیں چاہتے ہیں اسی طریقے سے ملیر میں ہم نے کیس کیا ہوئے وہاں ایک بندر مانٹ ہو رہی ہے یہ میری سمجھ سے بار ہے کہ اس شہر میں کیا اور دوسری زمانے بولنے والے لوگ کیا ختم ہو گئے ہجرت کر گئے کہاں چلے گئے مہاجروں کے علاوہ ایک بہت بڑی پختون آبادی یہاں موجود ہے بلوچ لیاری کے موجود ہیں سرائیکی پنجابی گلگتی ہزارہ سبھی یہاں جینے اور مرنے والے موجود ہیں لیکن نوکری جو ہے نا وہ صرف جیالوں کی ہو رہی ہے میں حکومت سندھ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جس طرح ہم نے سیسی میں آپ کا تختہ الٹا ہے ملیر میں آپ کو تکلیف دی ہے گدارش کرتے ہیں کہ خلاف قوانین آپ بھرتیاں نہ کریں غریب لوگ تکلیف میں آئیں گے آپ کی غلطیوں کی وجہ سے جو غریب آدمی ایک گریڈ دو گریڈ تین گریڈ چار گریڈ میں بھرتی ہونے آ رہا ہے ہم ہر نوکری کے اوپر آپ کے راستے کی دیوار بنے ہیں اور ہمیں عدالتوں سے پوری امید ہے کہ ہم تو قوانین پر پابند نہیں چاہتے ہیں اور ان ڈپٹی کمیشنرز اسیسٹڈ کمیشنرر انہوں نے عملوں کو نہیں چھوڑیں گے چاہے وہ اپنی پوسٹنگیں کرا کے کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں دس پیٹیشنیں ڈالنی پڑی نیب میں دس ریفرنسز ڈال کیس کرنے پڑے ہم کریں گے کیس ہمارے شہر کے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کا معاشی قتل عام ہوا ہے اور جنہوں نے معاشی قتل عام کیا ہے ان قاتلوں کو نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کے راستی کی دیوار ہیں کتنا ظلم ہے کہ ایک سال پہلے سندھ اسیملی سے قرارداد میں نے پیش کی اور قرارداد میں لکھا تھا کہ پورے سوبے سندھ کو سولر بجلی بغیر ڈیوٹی کے مہیا کی جائے میں نے تو لڑکا نہ کو بھی کہا میں نے خیرپور بھی کہا میں نے شکارپور بھی کہا اور وہ قرارداد پاس ہو گئی پیپس پارٹی نے پاس کی پی ٹی آئی نے پاس کی جماعت اسلامی نے پاس کی تحریک لبیق نے پاس کی لیکن جب سولر انرجی پر ریایت دینے کا ٹائم آیا تو کراچی عیدراباد غائب کراچی عیدراباد غائب صحافیوں کا بل آیا تو میں نے کہا بھئی صحافیوں کے لیے کراچی پریس کلپ کو اس میں ایک باڈی بنا دو کراچی پریس کلپ ایک ملکی سطح کا بڑا پریس کلپ ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں ممبرشپ ہے تو بس اتنا گیندہ اسیملی میں آگ لگ گئی کہ کراچی پریس کلپ جو ہے نا صحافیوں کے بل میں شامل نہیں ہوگا باقی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اگر کراچی حیدراباد اور سندھ کے شہروں سے اتنی نفرت ہی ہے تو ہم دن تو تیہ کر لیا اب آپ بھی تیہ کر لیں یہ سندھ میں ہوگا کیسے گزارا یہ صوبے کی آواز مزاق نہیں ہے یہ شہر میں جتنا سناٹہ نظر آ رہا ہے نا اس سناٹے کے اندر اس دیبسی لاچارگی اس خاموشی کے اندر ایک توفان چھپا ہوا ہے بس وہ توفان کہاں سے امڑتا ہے بس اس وقت کا انتظار کر اتنی صاحب یہ بتائیں یہ جو بھی آپ میں آخری بات کی ہے یہ بڑی اہم ہے تو بظاہر یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کلیکشن چونکہ آپ قریب آ رہے ہیں یہ ٹرنیور ختم ہو رہا ہے تو پھر آپ لوگوں نے وہ نعرہ لگا دیا ہے اس نے ہوگا کیسا گزارا یہی آپ کی اتحادی رہی ہے یہی لوگ آپ کی اتحادی رہے ہیں اب جب الیکشن کا وقت آ رہا ہے تو پھر آپ یہ سیاسی الیکشن کا میں چار سال اپوزیشن رہا میں نے ہر تقریر میں یہی کہا میں نے چار سال اپوزیشن لیڈر میں نہیں صبح ایسے نہیں بنتے میں چار سال اپوزیشن لیڈر رہا ہوں چار سال میری تقریروں میں یہی رہا ہے کہ اگر زیادتیاں ہوں گی تو لوگ اپنا راستہ ڈھونیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہم نہیں بنا رہے صبح پیپلز پارٹی خود بنا رہی ہے اگر کراچی پریس کلپ شامل نہیں ہو سکتا سولر کے اندر کراچی ادراباد شامل نہیں ہو سکتا نوکریوں کے اندر کراچی ادراباد میر پو خاص حکر نوابشہ شامل نہیں ہو سکتا تو آپ خود سوچیں نا صبح کون بنا رہا ہے مسئلہ یہ کہ سندھ میں لوگ یار غمال ہیں ایک بار روٹی کپڑا اور مکان کے جھوٹے نارے سے باہر آ جائیں تو پھر کسی کی بھی قومت بنیں ہم کو فرق نہیں بڑھتا سندھ کے لوگوں کو آزاد ہی ملنی چاہیے پہلے بھی بن رہی اچھا کمیشن ملتا ہے اٹھائی سے تیس پرسنٹ پہنتیس پرسنٹ ایسا ہے کمیشن آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو ٹھکے داروں سے ملاتا ہوں آئے میرے ہلکے میں آئے لیاقتباد چلیں بلدیا چلیں کرنگی چلیں پیپس پارٹی کے علاقے ملیر چلیں خارہ در چلیں میٹھہ در چلیں کیا ہو گیا سوشل میڈیا دیکھ کے تسلیم نہ کیا کرے ہیں وہ ایک انفرمیشن کا وزیر اپنی تصویریں ڈال ڈال کے خوش ہوتا ہے آپ انفرمیشن ملیشن کا وزیر کے پیچھے چل رہا ہے آپ سے احساب جائے گا KKF کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ KKF کے جو فنڈ ہیں اس کی وجہ سے مکم جو ہے وہ جماعت چلتی تھی اب وہ بند ہوئے تو اس کی وجہ سے مکم جو ہے وہ پیپس پارٹی اخلاف آواز لگانا شروع ہو جائے اس میں کتھی صداقت ہے یہ باتا ہے نہیں تو مکم تو چل رہی ہے بھی بھی لیکن اس فنڈ سے چلتی تھی ابھی ابھی بھی کسی نا کسی فنڈ سے تو چلی رہی ہے نا جو ان کے پاس آ رہا ہے وہ ہمارے پاس بھی ان سے بتائیں ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے ہم تم دے رہے ہیں میں دے رہا ہوں میرے جس سے بہت سے کارگون دے رہے ہیں اور ہمارے تو جلسے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے یہاں تو ایک کرسی پہ سو سو دادہ سوزار آدمی بیٹھی نہیں سکتے اتنا کروڑوں کا خرچہ تم کر ہی نہیں سکتے تو ان سے پوچھیں ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے اچھا جلسے اور اعتجاد کی شیاست تو فتم ہوتی ہوتی نظر آ رہی ہے گرمی بھی بہت ہے تھنڈ میں گریں گے گرمی بھائی صاحب بھائی نے مستفا کمال صاحب کا ذکر کیا تو ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ لوگ پی ٹی آئی کا ساتھ نہ دیں تو آپ کے سابق میر سے کئی لوگ ابھی اس وقت نیپ کی تحمیل میں ہوتے ہیں ایسے ہی ہے نا آپ بتائیں مہنت کرو حسد نہیں کرو